ہلو ویلکم بیک بدنو لیکھا کیچین ڈیسپی آج میں آپ کے شارع شیئر کرنے والی ہوں بجار میں ملنے والی امول بٹر جو ملتی بہت کوسلی ہے اور ہم اسے گھر میں بہت ہی کم انگریڈینس میں بہت ہی آسان طریقے سے ہم گھر میں ہی اسے بنا سکتے ہیں تو ویڈیو کو لاس تک جرور دیکھئے گا تو چلتے ہیں ہم اپنے سٹیپ کی اور کی یہ بنتا کیسا ہے تو یہاں پر میں نے لیا ہے دو پچار سے پانچ دنوں کے ملائی لی ہے جسے میں نے فریج میں رکھا ملائی کو ہم اچھے سے ویسک کریں گے مانے اچھے سے فیٹیں گے آپ اسے فیٹنے کے لیے آپ گرائنڈر کا مکسر کا یا پھر آپ مشین والی جو گرائنڈر ہوتا اس کا یوز کر سکتے ہیں یا ہینڈ گرائنڈر کا یوز کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر ایک چمت سے اسے فیٹ رہی ہوں تو اسے آپ لگتار بلکل آپ کو اسی طریقے سے ایک کنٹینسلی ایک ہی وی میں آپ کو اسے فیٹتے رہنا ہے یہ دیکھئے لگتار میں اسے فیٹ رہی ہوں اب یہ دیکھیں کتنا گاڑا ہو گیا کیونکہ ابھی گرمی کا موسم ہے تو اسے بنانا بہت ہیزی ہوتا ہے تھنڈ میں یہ تھوڑا ڈیلے ڈیلے ملائی نکلتی ہے تو یہ دیکھیں کتے جلدی سے یہ ہو چکا ہے یہ دیکھیں یہاں پر بہت تھک ہو جاتا ہے یہاں پر آپ چاہے تو تھوڑا سا پانی ملا سکتے ہیں پانی ملا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں لگتار میں سے فیٹتے رہے ہوں تو یہ دیکھیں بڑی آسا اب اس میں سے جو ہمارا بٹر ہے وہ نکلنا سٹارٹ ہو گیا تو تھوڑا سا میری ویڈیو کو سکیپ کیا ہے پر اتنے جلدی نہیں تھوڑا سا آپ کو ٹائم لگے گا ترس منٹ اٹلیس تو یہ دیکھیں بڑی آسا اب اس میں سے بٹر نکل گیا ہے یہ دیکھیں پوری طرح بٹر اور بٹر ملک الگ ہو چکا ہے یہ دیکھیں میں آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں پانی بلکل الگ ہو گیا بٹر ملک اب یہ دیکھیں تو یہ اب میرے ملائی ریڈی ہے اس میں میں اب تھوڑا سا سالٹ ملا دوں گی اور اس میں میں ملا دوں گی بلکل ایک چوتھائی ٹی سپون حلدی جیسے ہمارا بٹر کیا ہو جائے یلو کلر ہو جائے آپ چاہے تو فوڈ کلر بھی اس میں ملا سکتے ہیں اور یہ دیکھیں بڑی آسا اب میں اس میں سے بٹر کو سائیڈ میں نکال لوں گی اور بٹر ملک کو ہم الگ کر لیے تو یہ تھوڑا سا اس کے بعد جو پروسس ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے تو ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا تو یہ دیکھیں یہ مل گیا مجھے بٹر اور یہاں پر میں نے نکال لیا ہے بٹر ملک اسے آپ گریوی میں یا فلسی بنا کر آپ پی سکتے ہیں اور اسے میں کیا کروں گی کہ پہلے اس میں میں بہت ہی چلڈ وارٹر مانے تھنڈا بلکل برف والا میں پانی ڈالوں گی اور اسے ہمیں لگتار دو تین بار ہمیں یہ سٹیپ کرنا ہے جس سے کی ہمارا جس میں یہ بٹر ہے نا اس میں سے بلکل ملک ہے نا بلکل الگ ہو جائے ایک بھی آپ کو یہ بٹر ملک اس میں بچنا نہیں چاہیے تو اس طریقے سے ہم ون بائی ون ہم اسے کرتے رہیں گے اور یہ گرمی کے کارن ہی ہم اس میں چلڈ وارٹر یوز کرتے ہیں اب اس میں میں دو تین آئس کیوڈ ڈال کے اس میں میں چلڈ وارٹر ڈالوں گی تو گرمی میں کیا بٹر بہت چلڈی پکل جاتے ہیں اس لئے ہمیں بہت ہی تھنڈا پانی یا برف آئس کیوڈ یوںز کرنا پڑتا ہے ادھر وارٹر بنا رہے ہیں تو آپ نورمال ٹیمپریچر کا بھی پانی یوںز کر سکتے ہیں یہ دیکھئے اب دیکھئے تھوڑا سا پانی میرا کلین ہو گیا ہے اب اس میں میں ایک پلیٹ لے کے اس میں میں نے ایک پٹر پیپر رکھ دیا ہے اب یہ دیکھئے ایک اور بار میں اسے ایک پانی سے اور میں نے اسے نکالا ہے یہ دیکھئے پانی بلکل ساف ہو گیا ہے اب ہم بٹر میں سے بلکل پانی کو لگ کر دیں گے بلکل بھی پانی اس میں بچنا نہیں چاہیے جس سے کی بٹر ہمارا لمبے دن تک چلے تو یہ دیکھیں بلکل بھی پانی نہیں بچا ہے ہمارے بٹر میں اب ہم اسے سپیچولا سے اچھے سے ایک شیپ میں اس کو شیپ دے دیں گے بٹر جیسا یہ دیکھیں بڑی آسا اب اس میں ایک بھی پانی نہیں رہے گا تو آپ کا بٹر مانے ایک لگ بھگ 20 سے 25 دن چلے گا آرام سے اسے آپ فریج میں رکھ دیں گے ہم ایسے کور کر کے اور فریج میں ہم اسے دو سے تین گھنٹے رکھ دیں گے جس سے کی یہ سیٹ ہو جائے تو یہ دیکھیں اب یہاں پر دو سے تین گھنٹے کے بعد میں نے اسے دیکھیں فریج میں سے نکالا ہے تو یہ دیکھیں بلکل بہت ہی بڑی آ طریقے سے یہ دیکھیں بٹر جو امون بٹر ایسا ہی بلکل سیٹ ہو گیا ہے کلر اس میں یلو آیا ہے کیونکہ ہم نے حلدی ملایا تھا نمک کے کاران یہ بہت تھوڑا تھوڑا سالٹی لگے گا آپ کو دیکھیں بلکل بجار جیسا بنا ہے بہت ہی بڑی آ سلائز یہ دیکھیں کٹ ہو رہے ہیں یہ دیکھیں ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کرے گا اس کے ساتھ آپ انجوائی کریے